بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی ایک عام تصور یہ ہے کہ شاید کمرشل پائلٹ بننا بہت مشکل کام ہے مشکل تو خیر بہت سے کام ہوتے ہیں لیکن یہ اتنا بھی مشکل نہیں جس کو سمجھا جائے کہ یہ ناممکن ہے اللہ کی اس دنیا کے اندر کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی بہت آسان اور سمپل ہے کہ اگر آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے اگر آپ کی تعلیم 12 سال سے زیادہ ہے یعنی آپ نے FFSC یا BABSC یا اس سے اوپر کوئی بھی تعلیم حاصل کر رکھی ہے تو وہ کافی ہے اس کے ساتھ ساتھ تیسری اور بنیادی اور اہم بات یہ ہے کہ آپ طبیع اعتبار سے میڈیکلی مکمل طور پر ٹھیک ہونے چاہیے یعنی آپ کا دل بالکل تندرست ہو آپ کا دماغ مکمل طور پر ٹھیک ہو آپ کو بلڈ پریشر یا ایسی کوئی بیماری موجود نہیں ہو آپ کی نظر آپ کی آنکھوں کا ٹیسٹ بلکل درست ہو آپ کے لنس آپ کا سینہ بلکل ٹھیک ہونے چاہیے چسٹ بلکل ٹھیک ہونے چاہیے تنافس کا سسٹم بلکل ٹھیک ہونے چاہیے اگر یہ ساری چیزیں بلکل ٹھیک ہیں اور آپ سیول ایوییشن کے جو میڈیکل اسٹینڈرز ہیں اس کے اوپر پورا ہوتا کرتے ہیں تو آپ یقیناً پائلٹ بن سکتے ہیں یوں تو پائلٹ کے لیے تین سٹیجز ہیں سٹوڈنٹ پائلٹ لائسنس پرائیویٹ پائلٹ لائسنس کمیرشل پائلٹ لائسنس پہلی دو یعنی ایس پی ایل اور بی پی ایل اتنی زیادہ اہم نہیں ہے اہم چیز سی پی ایل ہے کمیرشل پائلٹ لائسنس کمیرشل پائلٹ لائسنس یہ ایک اٹھارہ ماہ کا کورس ہے اور اس میں سے آٹھ ماہ تقریباً آپ کو گراؤن پر اسٹریز کرنی ہوتی ہیں کلاس روم میں اسٹریز کرنی ہے جہاں آپ کو میپ لیڈنگ کے بارے میں نیویگیشن سسٹم کے بارے میں ایویونکس کے بارے میں جہاز کا اندرونی اور بیرونی سسٹم اس کے بارے میں مختلف چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ انتحانات پاس کرنے کے بعد پھر آپ کو فلائنگ کی اجازت ملے گی اور پھر فلائنگ آپ پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر دن کی روشنی میں رات کی تاریخی میں ہر لحاظ سے آپ کو یہ فلائنگ کروائی جائے گی اور ٹوٹل آپ کو ٹو ففٹی یعنی دو سو پچاس سے زیادہ گھنٹے آپ کو فلائنگ کرنا ضروری ہے اس لائسنس کے لیے یاد رکھئے کہ یہ لائسنس ایک سال کے لیے ہوتا ہے اور ایک سال کے بعد آپ کو ایک ٹیسٹ دیکھ کر اس کو رنیو کروانا ہوتا ہے اس کے بعد ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ اس کے اخراجات کتنے ہوں گے اس کے اخراجات تقریباً پچیس لاکھ سے تیس لاکھ کے درمیان ہوں گے اس کے علاوہ آپ کی رہائش اور آپ کا کھانا پینا اور اس کے اخراجات بھی اس کے علاوہ ہوں گے اس کے بعد ایک اہم کوئسٹن یہ ہے کہ اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں ریکوائرمنٹس کے اندر سب سے بنیادی چیز آپ کی تعلیمی ریکوائرمنٹس ہیں یعنی میٹرک اور انٹر فا فسج کا سرٹیفکیٹ اس کے بعد آپ کو ڈو میسائل چاہیے جو آپ کی آبائی زلے سے آپ کو ملے گا تیسی چیز پولیس کلیرنس سرٹیفکیٹ یہ آپ آپ کا جو ڈسٹک پولیس ایس ایس پی وہاں سے یہ سرٹیفکیٹ ایک شروع ہوگا اور وہ کلیرنس کے بعد پھر آپ اپنی فوٹوگریف ساتھ اٹیچ کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے پاکستان میں بہت سارے فلائنگ کلم موجود ہیں اس میں کراچی لاہور راولپنڈی پشاور ملتان اور اس کے علاوہ بھی بعض جنہوں پہ فلائنگ کلم موجود ہیں ایک زمانہ تھا کہ بہت دادار بہت محتوط تھی لیکن آج بہت سی پرائیویٹ سیکٹر یومنیسٹیز نے بھی فلائنگ کے کورسز کو سٹارٹ کر دیا ہے آخری چیز کس کے بعد منازمت کہا ملے گی جوب اپسٹینیٹیز کتنی ہیں پاکستان میں پاکستان انٹرنیٹ ایشنل ائرلائن پی آئی اے وہ موجود ہیں وہ جوبز آفر کرتی ہے اور مختلف واقعات میں جوبز آتی ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ ائرلائنز میں اپلائی کر سکتے ہیں ملک سے باہر آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان ساری جنگوں پہ آپ کے لیے یہ ساری اپسٹینیٹیز موجود ہیں گو اپسٹینیٹیز ہیں کم لیکن تھوڑا انتظار کے بعد ملیں گی اور جب ملے گی یقیناً آپ کے لیے ایک خوش دھوار زندگی کا باعث ہوں گی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا لیکن جانے سے پہلے یاد رکھئے کہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں اس کے لیے آپ ہم سے ٹیلی فون کے ذریعے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 051 اسلام آرد کا کورڈ ہے اس کے بعد 221 3201 موبائل نمبر ہے 013357 66716 ای میل کے ذریعے eduadvisor.pk at the rate hotmail.com ہماری ویب سائٹ ہے www.hubm.edu.pk اور ہماری سائٹ پہ آپ کانسلنگ سیکشن میں اپنا سوال پوست کر سکتے ہیں اور اس کا جواب آپ کو وہیں پہ دے دیا جائے گا بہت شکریہ اسلام علیکم دیوان میں آمی ریدی ویب سائٹ ہے آمی ریدی ڈییوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییسی موسیقی